سر آپ سے جاننا چاہوں گی اتنا بڑا نام بنا چکے ہیں کتابوں کی دنیا میں جہاں کتاب کا ذکر آتا ہے وہاں خالد پرویس صاحب کا ذکر لازمی آتا ہے کیسا محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیں ہم تو اس مشن کے ساتھ اس کام کو کر رہے ہیں کہ اس ملک میں کوئی طالب علم اس وجہ سے نہ رہ جائے کہ وہ کتاب نہیں خرید سکتا ہماری کوشش ہے کہ بہتر سے بہتر کتاب اور یہ خدمت کے طور پر آپ سمجھ لیں اس کو اس میں بیجنس کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے اس میں بیجنس بھی ہو رہا ہے اور لوگوں کی خدمت بھی ہو رہی ہے اور اس کو ہم جس طریقے کے ساتھ کر رہے ہیں شاید دنیا میں یہ سسٹم نہیں ہے ہمارے ایسی طالب علموں کے لیے فزیلٹیز موجود ہیں کہ گھر بیٹھے بھی آپ تعلیم آسل کر سکتے ہیں کہ کوئی اگر سوال نہیں تو ہمارے پاس مہرے مضبون تمام سبجیکٹ کے لوگ بیٹھے ہیں وہ آپ کے سوال کا فوری جواب دیں گے نو ڈاؤٹ سر بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور دوسرا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو تب بھی آپ کتاب ہماری پڑھ سکتے ہیں آپ کے پروگرام کی وسائط سے بھی میں کہہ رہا ہوں اور ویسے بھی لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان میں کسی بچے کو کتاب کی ضرورت ہے وہ خرید نہیں سکتا تو ہماری شائع کردہ کتاب اس کے لیے بلکل مفت ہے یہ ایک بہت بڑا انیشیٹیو ہے جو سر آپ کی سائٹ سے لیا گیا ہے اور اس کو ہم سلیوٹ پیش کرتے ہیں اور آپ سے امپریس ہو کر بہت سارے مزید لوگ ہیں جو یہ کام کرنا سٹارٹ کر رہے ہیں اور کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اپنے اندر آپ کو ہم سلیوٹ پیش کرتے ہیں آپ پاکستان کا ایک بڑا نام ہے آپ سے جاننا چاہوں گی اس وقت ہم جس جگہ پر موجود ہیں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پاکستان بننے سے پہلے یہ کتابوں کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام تھا مہنلال اور اس کا نام بھی مہنلال روڈ تھا یہ اس کا گھر ہے جہاں بیٹھیں ہیں اور اس کی بڑی تاریخ ہے یہ گوروین ٹرس لاہور جو ہے وہ بھی مہنلال کا تھا گناب سنگھ کا مہنلال دونوں باپ بیٹا تھے یہ ان کی ملکیت تھی پھر ہم نے اس کو بنایا اس پہ وہی کام شروع کیا جو وہ کر رہے تھے اردو بزار جب پاکستان بنایا تو اس کے بعد اس کا نام اردو بزار رکھا گیا اس سے پہلے یہ مہنلال روڈ کے نام سے کہلاتا تھا آج یہ ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے لیکن مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑے گا کہ زوال پذیر ہے جس پر جو توجہ ہونی چاہیے تھی حکومت کی طرف سے وہ کبھی بھی ان کو نہیں ملی کہ حکومت کی کوئی سپورٹ ہو حکومت کی طرف سے اس کو کوئی خاص توجہ جاتی ہو نہیں کیونکہ حالانکہ جو علم الدانش کا گغارہ ہے جہاں سے پورے پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا میں پھیلی جاتی ہے یہ پھیلائی جاتی ہے ساری کتابیں اور اس کو تو بڑی ملنی چاہیے حکومت کی طرف سے سپورٹ ہونی چاہیے بہت زیادہ سپورٹ ملنی چاہیے لیکن آج یہ زوال پذیر ہے آج ایک تو میڈیا کی وجہ سے انٹرنیٹ وغیرہ کی وجہ سے جو رجحان تھا لوگوں میں کتابیں پڑھنے کا وہ ختم ہو چکا ہے وہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے اور جو سلیبس کی کتابیں ہیں وہ تو بچوں کی مجبوری ہے کہ انہوں نے پڑھ دی ہوتی ہیں اور وہ دیتے ہیں اور پڑھتے ہیں اس میں بھی جو حکومتی طرف سے بہت ساری پبندیاں آئیت کر دی گئی ہیں جیسے میں نہیں سمجھتا کہ ازاد جمہوری پاکستان اسلامی جمہوری پاکستان اس ملک میں رہتے ہوئے تو اس شرعہ خاندنی میں دنیا کی سب سے پیچھے ہیں اور ہم پر یہ پبندیاں آئیت کی جائیں کہ آپ ہمارے کسی دارے سے نو سی لے تو پھر آپ کو چھاپنے کی اجازت ہوگی نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا میں اس کو لائک نہیں کر رہا اور ہم حالانکہ کچھ میک میں جبرن لوگوں پر پریشر ڈال رہے ہیں کہ جی آپ نو سی لیں آپ نو سی کس بغیر کتاب نہیں پڑھا سکتے اس میں تو عام ہونا چاہیے جو مردی چھاپے جو مردی بنائے جس کی میاری کتاب ہو اس کی چلے دنیا میں پولیسی ایسی چلتی ہے ایسی پولیسی نہیں چلتی کہ جو ایک ادارہ بنا رہا ہے میری مراد کاریکورم ٹیسپ بورٹ سے ہے کہ وہ اگر کوئی کتاب بنا رہا ہے تو اس کے محلودے میں لگ نہیں ہونا چاہیے سب کو ہر ایک کو حق ہونا چاہیے بہتر جو لے آئے وہ چلنا چاہیے اور اس طرح نہیں کہ آپ این او سی لے ہم سے اجازت ایک کمپی ڈیٹر میرا ادارہ اور میں اسے کیسے این او سی لے سکتا ہوں یہ تو پبندی جو ہے یہ محدود کر دے گی یہ شہرہ خاندگی جس حد تک ہے اس وقت بھی وہ اس کو بلکل ختم کر دے گی پرائیوٹ سیکٹر کا بڑا ایک کردار ہے پرائیوٹ پبلیشر کا ایک بڑا کردار ہے پرائیوٹ پبلیشر پر پبندی لگانا میں سمجھتا ہوں کہ صحافت پر پبندی لگانا میڈیا پر پبندی لگانا یہ سب ایک برابر ہے یہ بہت ناپسندیدہ اس کو نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے جو سہب علم لوگ ہیں وہ اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے غریب لوگوں کے لیے جو ہاتھوں میں بیٹھے ہیں جو چھوٹے شہروں میں بیٹھے ہیں ان کے لیے بہت سارے مسائل ہیں اس پر کمپیٹیشن ہونا چاہیے جس کی کتاب اچھی اور میاری سب کو اجازت ہونی چاہیے کتابیں چھاپیں صحیح بڑی